اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایسی ہم سب فرنڈز ٹھیک تھا کہ آمیتہ سب ٹھیک ہوں گے ہری ایسی ہوں گے تو برسات کا موسم جہاں ہمارے پودوں کی مطلب گروت کے لیے اچھا ہے وہی پر یہ سازت برسات کے موسم میں بہت سی پودوں کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں کیونکہ یہ برسات کے موسم میں کیرے بہت زیادہ پودوں کو لگ جاتے ہیں تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے کہ اپنے پلانٹس کو جو انسیکٹ جو کیڑے ہوتے ہیں ان سے کیسے بچانا ہے ابھی میں آپ کو لائیو دکھاتی ہوں کہ یہ میرا جو پلانٹ ہے اس کا بینگن کا اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ صرف دو دن میں نے ان کو نہیں دیکھا تو یہ حال ہو گیا ورنہ مجھے میں روز پودوں کو آ کے دیکھتی ہوں اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کون سے پودے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو بس دو دن کے لیے میں گھر نہیں تھی نائن اور ٹین محرم میں تو بس دو دن کے اندر اندر یہ دیکھیں پودہ کتنا ڈیمیج ہو گیا ہے اور یہ والا جو یلو کلر کا کیڑ ہے یہ جو ہے ایک تو سفید مکھی اس کو بہت زیادہ لگتی ہے بینگن کے پلانٹ کو اور دوسری یہ یلو والی مکھی ہے یہ پودوں کا رس چوس دیتی ہے جس وجہ سے پودے جو آنا پودوں کے پتے جو آنا وہ یلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں بلکل سوک جاتے ہیں یہ سارا رس یہ لوگ چوس لیتے ہیں تو ان کی کیسے کیر کرنی ہے اور ان کو ہتم کیسے کرنا ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاؤں گی اگر آپ روز کے روز پودوں کو دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا پھر یہ کیڑے اتنے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں میں روز دیکھتی رہتی ہوں اور جو ہی مجھے کوئی کیڑہ نظر آتا ہے میں اسی ٹائم جو آنا اس کو پتہ جو آنا اس کو اکھاڑ کر توڑ کے پھینک دیتی ہوں سب سے بیس طریقہ تو یہ ہے جو ہی آپ دیکھیں کوئی کیڑہ مکوڑا تو اس پتے کو توڑ کرنا تو پھینک دیں گے پھر آگے سے اس کا مطلب زیادہ گروت نہیں ہوگی انسیکٹ کی اور آپ کے پودے بھی بچے رہیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ سارے ڈیمنج پتے جو ہو گئے ہوئے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے کیونکہ ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سارے پتے آپ نے ریموو کر دینا ہے اگر آپ کا پودہ بھی ایسے ہی ڈیمنج ہو گیا ہے ییلو کلر کی یہ جو مکھی ہے نا اگر یہ آگئی ہے نا تو پھر یہ ایسے ہی آپ کے سارے پورے کے پورے پودے کو حراب کر دے گی کیونکہ یہ رس چوسنے والی مکھی ہے رس چوسنے سے یہ دیکھیں پودوں کے پتے جو ہے نا یہ ایسے ہو جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سارے پتے ریموو کر دینا ہے اور پھینک دینا ہے اپنے گارڈن سے باہر پھینک دینا ہے پھر آپ ہر پتہ فولڈ کر کے تو دیکھیں کہیں پہ لگی تو نہیں یہ دیکھیں یہ ہے تو اس کو آپ کیونکہ یہ پتہ بھی ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے اتار دیں یعنی کہ مار دیں پتے کو یہ ایسے کریں گے تو یہ مر جائے گی پھر اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے ابھی دوسرے بھی پتے چیک کر لیتے ہیں کہاں یہ عورتوں نہیں لگی اگر آپ نے اچھی طرح چیک کر لینا ہے کہ کوئی مکھی عورتوں نہیں یہ دیکھیں بیچ بیچ میں پتے ہی کھا دیئے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے آپ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لکوٹ برطن دونے والا ہوتا ہے وہ سابر لیکے کیونکہ میں وہ ہی یوز کرتی ہوں برطن دونے والا لکوٹ لینا ہے اس کو آپ نے ایک شاور بوتل میں ڈالنا ہے اور اس کے چار پانچ کترے اس میں ڈالنے ہیں اور پانی کی بوٹل بھار کے تو پھر آپ نے اس کا سپریے کر دینا ہے اپنے تمام پودوں پہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ یہ مکھی جوانا اس کا اٹیک ہوگا ہوا یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے انڈے بھی ہیں اس لیے اس کے اوپر شاور کرنا بہت ضروری ہے اس سپریے کا شاور کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی اس کے اوپر کیڑے مکوڑے لگے ہوں گے تو وہ مر جائیں گے یہ دیکھیں جتنے پتے ڈیمیج ہیں وہ نکال دیں ایک کسارا پھر انرجی یہی پتے لے لیں گے اور پھل میں یہ پودہ جوانا کنورٹ نہیں ہوگا تو آپ نے یہی کرنا ہے کوئی بات نہیں ہے پتے آپ اتار دیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی نیو لیوز اس کے اور زیادہ اچھی گروہ ہو جائے گی پتے نکال آئیں گے اور یہ والے جو پتے جو ڈیمیج ہو گئے ہیں یہ ہتم کر دینے آپ نے اور وہ والا لکوڈ کا سپریے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا پودہ پھر ہرہ برہ ہی رہے گا پھر آپ نے باقی کی پلانٹ بھی جتنے ہیں وہ بھی چیک کر لینے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو پھر آپ نے سارے پلانٹ کو وہی جو میں نے آپ کو لکوڈ بتایا وہ دے دینا ہے یا پھر سب سے بیس ٹھال ہے میرے نزدیک تو سب سے بیس ٹھال ہے کہ آپ نے وہ پتے جو ہی ریموو کر دینے ہیں کیونکہ نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بجے گی بانس ری کیونکہ جب یہ رہیں گے ہی نہیں اس کے انڈے دے دیتے ہیں یہ بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے سے انڈے ہوں گے تو پھر اگر آپ پتہ ہی اس کا ریموو کر دیں گے تو وہ ان کی افضائش جو آنا وہ ہی ہتم ہو جائے گی رک جائے گی یہ سب سے بیس ٹھال ہے تو آپ نے یہ والی ٹپ ضرورز یوز کرنی ہے اس ٹپ سے آپ کے پودے بچ جائیں گے اس انسیکٹ سے